ہلو گائز کیس اپس لوگ ویڈیو آپ سب کو اید مبارک آج ہے اید سو ابھی برجے دن کے بارہ ابھی ابھی نہیں ماہ بہت پہلے ہو چکا اور اید نماز کو بھی کہا تھا سوری میں اس وقت شوٹ نہیں کر پایا کیونکہ اس وقت مجھے لیے لیٹ ہو گیا تھا میں تھوڑا لیٹ ہو سا تھا میں جلد باز میں چل گیا بھائی نماز پڑھنے سے ابھی برجے بارہ سو آج ہے اید سو آج ہم جانے والے تھوڑا ایکسپلور کرنے اپنے بارہ ملک کو آپ کو بھی تھوڑا ایکسپلور کروائیں گے سو بھی ہم چلتے ہیں سو گائز ہم نکل چکے ہیں گھر سے ایکسپلور کرنے گاؤں کو یہ دیکھے بھائی ہم پہنچکے ہیں اپنے مطلب کیا بولتے اس کو گلی میں مجھے نام ہی بھول جاتا ہے بھائی یہ دیکھے بھائی چلو 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 جلدی گاؤں سک جائیں گے ہم آہ حضر آپ کو بھی دکھائیں گے یہ دیکھے بھائی ہماری کچھ میں روڑ پہ پہنچتا ہوں پھر ملتا ہوں آپ سے یہ دیکھے بھائی میں پہنچکا ہوں روڑ پہ دیکھے بھائی کوئی نہیں چاڑ رہا ہے سکتے سب گھر میں ہوں گی بھائی سکتے یہ دیکھ سکتے آپ لوگ سو گائز ہم پہنچکے تھوڑا آگے تک سکتے ہیں اور میں بھائی روڑ پہ آکے چھوڑوں فون لے کے کوئی چور ہی نہیں کر لے بھائی سب ڈر لگ رہے ہیں یہ دیکھیں بھائی یہ ہمارا بار مل ہے سو گائز آراج ہے اید آپ کو میں دکھاتا ہوں یہاں پر پٹھا کے کیسے بیجے جاتا ہے دکانوں پر یہ دیکھیں بھائی 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 سو گائیز ابھی میں پہنچے والا گراؤڈ میں اور یہ دیکھیں یہاں پر کتنے سارے بچے جا رہے ہیں گراؤڈ میں بھائی اور یہاں پر آگے قدل رہا ہے لیکن وہاں پر بہت سارے کتے ہوتے ہیں بھائی وہاں سامل کے چلنا پڑے گا یہ دیکھیں بھائی کتنے سارے بچے ہیں بھائی صاحب سو گائیز ابھی میں پہنچ گا گراؤڈ میں یہاں تو کھالی ہے اوپر والا بھرا ہوا ہے پچوں سے دیکھیں یہاں پر کتنے سارے بچے ہیں بھائی صاحب دیکھیں بھائی ابھی ہاں اوپر والے گراؤڈ میں بھی جائیں گے سو گائیز ابھی پہنچے گے اوپر والے گراؤڈ میں یہاں پر بہت تیز ہوا چل رہی ہے یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے کائٹ ہو جانے کی بھی ٹھائی کی تھی دیکھیں یہ موڑی ہی نہیں بھائی یہ دیکھیں کیا سا گراؤڈ ہے اور یہاں پر سب ہی ایت منہ نکلیا ہیں اور پٹاگے پٹاگے پھوٹ رہے ہیں دیکھیں بھائی فل پٹاگے پھوٹ رہے ہیں وہاں نیچے سے بچے دیکھیں اوپ بھائی صاحب دیکھیں بھائی یہاں پر پاڑ ہوئی ہے ایک آئی ہوپ آپ انجائے کر رہے ہوگے موسیقی مونٹین کے پاس یہ دیکھیں یہاں پر کوڑا پھینکا ہوا ہے بھائی یہ مجھے بلکل اچھا نہیں لگتا اتنے اچھے گراؤڈ میں کوڑا پھینک دیتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر کرکڑ بھی کھیلتے ہیں جب گرمیوں کا موسم ہوتا ہے اور یہاں پہاڑ بھائی اب یہ بھی گر سے بھی فول ہویا تھا بول رہتے کہاں ہو میرے بلا گراؤڈ میں بیڈیو اٹھا رہا ہوں سو بھائی یہ دیکھیں یہاں سے جالی لگائی ہوئی ہے گراؤڈ کے چاروں طرف کیونکہ یہاں سے بھالو گھمتا رہتا ہے بھائی اور یہ جو یہ پوری زمین ہے یہ آرمی کی ہے سو یہ پہلے فول گراؤڈ ہوا کرتا تھا لیکن اب یہ آرمی کے انڈر ہو چکا ہے کیونکہ یہاں پر اب کیم فیمس بنانے ہیں بڑے بڑے اور یہاں پر آرمی والے آتے بھی ہیں بیچ بیچ میں کرنے سو گائز ابھی میں نکل چکا ہوں آپ اس گر کی طرف مان تو نہیں کر رہا ہے ہم پر بہت اچھے لگ رہا ہے بھائی ہوا میں تھنڈی تھنڈی یہ دیکھیں بھائی ابھی میں واپس نکل چکا ہوں سو ابھی میں روڈ پہ پہنچتا ہوں پھر دوبارہ سے ملتا ہوں آپ سے سو گائز ابھی میں ملتا ہوں آپ کو یہ ولوگر چلا ہوں گا چھوٹے ولوگر پہا ہے لایک ہے شیئی کومنٹ کریں آگے چنویں پہ نیو سبجائے کریں ملتے آپ سے نیکس لوگ میں تبدے کے لئے